لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةً بہترم ناظرین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیار نبی کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے ان میں سے چند سوالات کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے سوالات کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے پھر ان سوالوں میں حکمت ہے دانائی ہے وزڈم اور دانشوری ہے پھر اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سوالات عملی ہیں فرضی نہیں کہ سپوز جی ایسے ہو جائے گا تو کیا ہوگا نہیں ضرورت پیش آئی تو صحابہ کرام نے سوالات کی اور سوالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی رہنبائی بھی فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کرنے صلح و دیبیہ سے پہلے جو حالات تھے نا ان میں صحابہ کرام کی یا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لے چکے تھے لہذا یہ زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے اسلام کا دائرہ جو ہے نا وہ صلح و دیبیہ کے بعد وسیع ہوا پھر فتح مکہ کے بعد اور وسیع ہو گیا اب بہت سے لوگ جو ہے نا مسلمان ہوئے پھر اسلامی جو سوسائٹی ہے اسلامی معاشرت اس میں بھی بس اتا آگئی پھر اسی تناظر میں سوالات کی کسرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گائیڈ لائنز دے دیں انسٹرکشنز دے دیں ہدایت دیں اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدہ لکم تسعکم اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے تو تمہیں بری لگیں اور جب قرآن اتر رہا ہے اگر اس کے نزول کے ساتھ ساتھ ہیں نزول کے دوران تم ان کے بارے میں پوچھو گے تو وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہن سازی کر دی اگر دیکھیں نا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس آیت مبارکہ کا یہ پس منظر یہ شان نزول ایک بندہ کہتا ہے جو میری اونٹ نہیں گم ہو گئی یہ بتائیں کدھر ہے یا ایک شخص تھا اس کے والد کے بارے میں شک تھا دولہ بن حضافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے آپ غصے میں تھے آپ نے کچھ بیان کیا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عام روٹین سے ہٹ کر یہ بیان تھا تو پھر آپ نے کہا پوچھو اس نے پوچھ لیا حضرت مرے فاروق نے کہا کہ رضیتو بللہ ربن قبل اسلام دین وابی محمد نبیہ اس طرح کے پرسنل سوالات اس طرح ایک اور صحابی سعید بن سالی انہوں نے سوال کیا تو صحابہ اکرام کی ڈیریکشن درست کر دی جہد درست کر دی کہ تم نے اس طرح کے سوال نہیں کرنے اور فرمایا کہ پہلی امتیں اس لئے ہلاک ہوئیں کہ اپنے نبیوں سے بڑے سوال کرتی ہیں پھر اختلاف کرتی ہیں تین چیزوں کو ناپسند کیا گیا قیل و کال قصرت سوال اور اضاعت المال تو بہرحال ذہن سازی کر دی کہ زیادہ مین میک نہیں نکالنے ہاں جو صحابہ اکرام نے سوالات کی ان میں بڑی جامعیت ہے اور یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیتِ طیبہ کا حصہ بھی ہے اور صحابہ اکرام کا جو ہے نا وہ کہلنے کی عملی میدانوں میں آگے بڑھنا اس کو واضح کرتا ہے اس کا حقا سہی ہے چنانچہ پہلا سوال جو قرآن کریم کی موجودہ ترتیم میں وہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ میں تو قریب ہوں عجیب و دعوت الدائی ذا دعان جب بھی پکارنے والا کوئی مجھے پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں ایک دہاتی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ میں سرگوشی کروں یا دور ہے کہ اونچی پکاروں تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی انہیں کہہ دو کہ فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کب دعا کریں کن اوقات میں تو قرآن نازل ہو گیا کہ جب مرضی پکارو اللہ قریب ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ دیکھیں یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں میرا اور آپ کا چونکہ ہم قرآن سے کہلنے کے مستنیر ہیں اس سے روشنی حاصل کر چکے ہیں وَگرنہ ان کی بیگراؤنڈ کو دیکھیں تو ان کے لئے یہ سوالات بڑے مانا خیز تھے ان کی سوچ کیسی تھی وہ اقبال نے بیان کیے یعنی اسلام سے پہلے تو سوچ ہی بڑی محدود تھی بتوں کو مانتے تھے ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہے اس کا حسب نظب کیا ہے یہاں سے دیکھیں نا ان کی سوچ کیسی تھی تو لہذا انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کب اللہ کو پکانے اللہ قریب ہے کہ دور ہے انہیں اس بارے میں گائیڈ لائنز چاہیئے تھی ہدایات چاہیئے تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو عطا کر دی اس طرح ایک اور موقع پر کچھ صحابہ اکرام غزوہ پر جا رہے تھے تو بلندی پہ چڑھتے تو بڑی انچی آواز میں اللہ اکبر کہتے اسی طرح بلندی سے نیچے اترتے تو تب بھی بڑی انچی پڑھتے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی بہرہ نہیں ہے اپنی جانوں پہ رحم کرو تو بارال صحابہ اکرام کا یہ سوال اس میں بڑی حکمتیں ہیں جو انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ باکرہ کا حصہ بنا دیا اور جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں حدیثِ قدسیہ کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں ویسے ہوں وہ مجھ سے مانگتا ہے ایک اور عبیت میں ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں تو محترم ناظرین کرام دوسرا سوال جو موجودہ قرآن مجید کی ترتیب ہے اس میں جو صحابہ اکرام کا مذکور ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ یہ ہے یسعالونک عنی الاحلہ قل ہی مواقیت لن ناسی والحج یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں احلہ حلال کی جمع ہے اور حلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں یہ چاند کے بڑھنے گھٹنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے تو جواب کیا دیا دیکھیں اللہ اکبر جواب کی حکمت دیکھیں ہر دور کا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے قل ہی مواقیت لن ناسی والحج کہہ دو کہ یہ چاند جو بڑھتا گھٹتا ہے اس لیے ہے کہ لوگ اپنے وقت کا تحیون کر لیں وقت کو جان سکے تاریخ کو جان سکے اور حج کا موسم اس کو معلوم کر سکے اب دیکھیں قرآن کریم نے کوئی سائنسی توجیحات نہیں بیان کی چاند کی کہ یہ چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور بڑھتا کیوں ہے اس کے مختلف فیزیز کیوں ہیں یہ شکلیں ایسی کیوں ہوتی ہیں اس کی کوئی سائنسی توجیح نہیں بیان کی نہ ہی ان کے توہمات کی طرف کو اشارہ کی ہے اس کی جو مقصدیت ہے وہ بیان کر دی سورہ الرحمن میں آتا ہے الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب کے لیے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے اس نے سورج کو روشن کیا چاند کو بھی منور کیا اور اس کی منزلیں متین کی تاکہ لوگ حساب سالوں کا حساب جان سکے تعداد کو معلوم کر سکے تو محترم ناظرین یہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کا دوسرا سوال جو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چاند کے بڑھنے گھٹنے کے بارے میں سوال کیا تو اس کا اللہ نے جواب دیا قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِنَّاسِ وَالْحَجْ شُرْيَا سِنْ مِنَا مَلْقَ مَنَا قَدْ دَرْنَاهُ مَنَازِلَا حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ دیسرا سوال جو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وہ تھا جی خرچ کن پر کریں قرآن کریم نے جو کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں اب سوال پیدا ہوا کہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے کیا اس پر بھی سواب ہوگا ایک آئیڈیل پوزیشن یہ بھی تو بن سکتی تھی یہ تو ہماری ذمہ داری ان پر تو خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کریں تو پھر خرچ کرنا ہوگا اس سوچ کو ختم کیا گیا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابنی سبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہی علیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں ان کو کہہ دو کہ جو بھی تم مال خرچ کروگے فللوالدین تو ما باپ کے لیے خرچ کر دو اقربین کے لیے کر دو والاقربین یتاما والمساکین وابنی سبیل ان سب پر خرچ کر سکتے ہو انٹینشن نیت ارادہ اللہ کی رضا ہو تو ثواب ہے زکاة کے علاوہ جو آیال ہے نا انسان کا یعنی چن کا خرچ انسان کے ذمہ ان پر زکاة نہیں خرچ کرنے وہ دوسروں کا حق ہے ما باپ بیوی بچے اللہ کی رضا کے لیے زکاة کے علاوہ ان پر مال خرچ کرے گا تو وہ بھی عبادت ہے وہ بھی ثواب ہے دیکھیں نا کیسی آسانی اسلام نے پیدا کر دی اور صحابہ اکرام کے سوال سے کنفیوجنز ختم ہو گئی ابحامات سے ختم ہو گئی کہ بھئی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو علاوہ دوسروں پر خرچ کرے گا تو ثواب ہے نہیں ثواب کی نیت سے جو ذمہ دار ہی ہے وہ بھی اس لیے ادا کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو ثواب ہے پھر اسی کا ایک اور حصہ تھا کہ جی کونسا کس قدر مال خرچ کریں اس کا بھی جواب آگئی سورہ باکرہ میں اسی سے متعلقہ سوال ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا جو ضرورت سے زائد ہے کتنا آسان فارمولہ ہے جو ضرورت سے زائد ہے وہ ضرورت مند کو دے دو بہرحال زکاة کے مسائل ہیں صدقات کے اس میں آسانی پیدا کر دی گئی ایک بندے کے ذہن میں یہ خلش نہ ہو کہ جو زکاة ادا کرتا ہے اللہ کی رامے مال خرچ کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو کہیں اس کو خلش نہ ہو کہ یہ میں نے مال جو جمع کیا ہوا ہے زکاة ادا کرنے کے بعد یہ بھی میرے لئے وبال نہ بنجے اس خلش کو ختم کر دیا گیا تفصیلات بیان کر کے جو احادیث میں موجود ہیں بہرحال قرآن میں جو ہے نا وہ اجمال ہے کولی لفبہ جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو تو دیکھیں نا خرچ کرنے کے بارے میں صحابہ اکرام کی عملی سوالات تھے یہ کن کن پر خرچ کریں گے تو سواب ہے جواب آ گیا کتنا مال ہم بچا سکتے ہیں کتنا خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل آ گئے تو صحابہ اکرام کے جو سوالات ہیں وہ مانا خیز ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے وہ عملی ہیں فرضی نہیں ہے جاؤ گا نہیں ایسے سوالات کی گنجائش ہی نہیں اور آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا اور اس الجھاؤ کے سلجھاؤ کی ضرورت پیش آتی تھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرماتے تھے تو بارال اسی طرح ایک اور واقعہ ایسا ہوا کہ غلطی سے کچھ صحابہ اکرام نے جو ہے نا مکفار مکہ کے کسی دستے کے اوپر حملہ کیا ان کا ایک بندہ مار دیا اور لوگ قید کر کے لئے اس کو انہوں نے بڑا اچھالا کہ لو جیے نئے دین والے تو حرمت والے مہینوں کا احترام ہی نہیں کرتے پروپیگنڈا شروع ہو گیا اسلام کے بارے میں ایک میڈیا وار شروع ہو گی تو اس کا پھر حل جو ہے نا وہ صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو پھر آپ نے سارا اس کا حل بتایا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں غلطی سے لڑائی ہو گئی نا آخری تاریخ تھی مہینے کی صحابی نے سمجھا کہ شاید نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے لیکن وہ حرمت والے مہینے کی آخری تاریخ تھی وہ تیس دنوں کا مہینہ ہو گیا اس میں لڑائی ہو گئی اٹیک مسلمانوں نے کیا اب دوسروں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا لو جی یہ تو ایک ایسے مسلمات ہیں جن کو سب ہی مانتے ہیں تو اس کا پھر قرآن نے بڑی تفصیل سے جواب دیا صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا جواب اللہ تعالی نے دے دیا قل قتال ان فیہی کبیر کہا ہاں ان مہینوں میں اور مطولے مہینوں میں لڑنا ایک بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکالنا یا قتل و غارت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی کو اللہ کے گھر سے نکال دو عبادت ہی نہ کرنے دو یہ اس سے بڑا جرم ہے تو بہرحال پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مسلمانوں کا دفاع بھی کیا گیا تو یہ ایک سوال تھا جو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کیا اور اللہ نے جواب دیا محترم ناظرین ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوالات جو صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے اور اللہ تعالی نے خود ان کا جواب دیا تو کئی سوالات ہیں ان میں سے چند میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں شراب جو ہے نا وہ استدراجاً حرام ہوئی یعنی گریجولی اس کو حرام کیا گی پہلے درجے میں پہلے سٹیپ میں یہ کہا گیا کہ شراب پی کر نشہ کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی یہ پہلا اس کا سٹیپ تھا ابھی بھی صحابہ اکرام میں جو ہے نا وہ امبیگیوٹی تھی اور یہاں سے یہ بات دیکھیں نا اشارے تو مل رہے ہیں کہ جو چیز پی کر نماز نہیں پڑھنی تو مستحسن کیسے ہو سکتی ہے پھر صحابہ اکرام نے مزید پوچھا کہ یہ جوا بھی ہے یہ شراب بھی ہے دیکھیں نا شراب اور جوا صرف وہ یہ نہیں تھا کہ شراب صرف وہ نشے کے لیے پیتے تھے اور جوا جو ہے نا ہے صحیح شراب پی کر وہ صحابت بھی کرتے تھے کچھ انہوں نے اچھائیاں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی فہاشی بھی اس کا نتیجہ تھی لیکن وہ صحابت بھی کرتے تھے جوا کھیلتے تھے اس کے بعد بھی وہ صحابت کرتے تھے تو کچھ انہوں نے ان گناہوں کے ساتھ اچھی چیزیں جوڑی ہوئی تھی اور ان کو وہ لازمہ سمجھتے تھے اس لیے سوال کی ضرورت پیچھ آئی تو قرآن نے جواب دیا نا کہہ دو کہ ان میں بڑا گناہ ہے لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں وہی نفع کہ شراب کے بعد وہ صحابت کر دیتے جوا جیتا مال جیتا تو وہ بھی صحابت کر دی تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دو ان کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے بڑا ہے ذہن سازی کر دی کہ بھئی جو نفع پہنچاتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ ان کا گناہ بڑا ہے پھر اس کے بعد جو نا مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا تو اللہ تعالی نے واضح جو نا وہ شراب کی حرمت اور جوہ کی حرمت نازل کر دی اور کہہ دیا بڑی کھلے الفاظ میں اور بڑی سخت مضمت کی شراب اور جوہ کی تو محترم ناظرین صحابہ اکرام دیکھیں ان کے سوالات عملی تھے جو ان کو عملی زندگی میں پیش آتے تھے وہ راہ نمائی لیتے تھے پھر اس کے مطابق وہ جو اللہ کے نبی سے پوچھتے جو ان کو معلومات ملتی اس پر وہ عمل کرتے تھے اسی طرح جنگ بدر کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کو مالِ غنیمت ملا اور مالِ غنیمت کے حوالے سے ظاہر ہے پچھلی امتوں میں اس کا استعمال جوہنا وہ جائز نہیں تھا اپنے اوپر وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے اب عرب میں بھی کئی طریقے اس کیلئے رائج تھے تو اس میں اختلاف پیدا ہوا اب ضرورت تھی کہ اس اختلاف کو حل کیا جائے تو انہوں نے پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مالِ غنیمت کیا ہے اس میں مالِ غنیمت مالِ فیع یہ ساری چیزیں الفعال میں آ جاتی ہیں پوچھا تو پھر اللہ تعالی نے اس کا جواب اتار قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولُ پہلے ذین سازی کی کہہ دو کہ یہ الْأَنفَالُ مالِ غنیمت مالِ فیع اللہ اور اس کے رسول کا جیسے چاہیں وہ اس میں فیصلہ کریں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ان کے حقوق دست بردار کروا دیئے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ذین سازی کر دی کہ جس کو جتنا مرضی دے دیں کیونکہ صحابہ اکرام میں کچھ اختلاف ہوا تھا پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات سورے الْأَنفَالُ مَهِ بَاد مِ اللہ تعالی نے نازل فرما دی وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ وَلِ الرَّسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى فَالْمَسَاقِينِ وَبْنِ سَبِی حصے متین کر دیئے کہ فلان کا اتنا ہے حصہ فلان کا اتنا ہے تو یہ بھی ایک ضرورت تھی جنگِ بدر کے بعد کہ مالِ غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے اس لئے صحابہ اکرام نے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کا رسول اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تم نے قبول کرنا ہے اور آپس کے معاملات کو خراب نہیں کرنا قُلِ الْأَنْفَعَلُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ فَتَّقُ اللَّهَ وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَئِنِكُمْ اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے معاملات آپس میں درست رکھو یہ مال کی وجہ سے آپس میں نفرتیں نہیں پیدا کرنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اگر تم ایماندار ذہن سازی کر دیں اور ایسے ہی ہوا پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مالِ غنیمت کے بارے میں فیصلہ کیا صحابہ اکرام نے قبول کیا آپس میں کوئی ان کے اختلافات نے اس معاملے میں رہی تو یہ سوال پھر اس کا مستقل طور پر قیامت طلق کے لئے حل یہ قرآن اللہ نے بنا دیا صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ نے انہوں کے سوال کو جو انا قرآن بنا دیا نبی سے پوچھا جواب اللہ تعالی نے دے دی تو یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا حصہ ہے کہ صحابہ اکرام نے سوالات آپ سے کیے جوابات اللہ نے جو انا وہ دیئے اسی طرح روح کے بارے میں سوال یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے محترم ناظرین روح کے کئی معنی ہیں روح وحی کو بھی کہتے ہیں یُلْقِ رُوحَ مِنْ عَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَّعُ مِنْ عِبَادِيِ سورہ مومن کے آیت نمبر پندرہ ہے وہاں پر الروح سے مراد وحی ہے اور روح قوت و ثابت قدمی کو بھی کہتے ہیں قوت و ثابت قدمی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ مِّنْ سورة المجادلہ آیت نمبر بائیس ہے وہاں پر اللہ فرماتے ہیں لَا تَجِدُ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادِ اللَّهِ وَرَسُولَهِ وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَأَشِیرَتَهُمْ أُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِّنْ یہاں روح سے مراد قوت اور ثابت قدمی ہے یہ روح کا دوسرا معنی ہے روح کا تیسرا معنی جبریل ہے نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ سورة شعرہ آیت نمبر 193 میں ہے روح کا چوتھا معنی قرآن کریم ہے نَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا مَاكُنْ تَتَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانَ سورة شعرہ آیت نمبر 52 ہے اور روح کا پانچوہ معنی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام وَرُوحٌ مِّنْهُ سورة نیسایت نمبر 51 میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح قرار دیا گیا ہے تو محترم ناظرین یہاں جو انہوں نے روح کے بارے میں سوال پوچھا دو اس کی تفاصیل ہیں یا دو اس کے مفاہیم ہیں وَيَسْأَلُونَ كَانِ رُوحٌ ایک تو اس سے مراد یہ کہ جان کے بارے میں جو روح جان ہوتی ہے سعود اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا یہ متداول ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ روح سے یہاں مراد قرآن ہے اور یہ دوسری رائے جو ہے نا سیاک و سباق کے حوالے سے زیادہ مضبوط لگتی ہے کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ اور قرآن سے ہم اتارتے ہیں جو شفا اور مومنین کے لئے رحمت ہے اس سے اگلی آیت ہے وَمَاوْتِتُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهِ قَلِيلَ اللہ کے کلام میں فرق کر سکو قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے کلام ہے پھر اس سے آگے دیکھیں اگلی آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں اگر جنوں انس بھی مل جائے تو اس کلام کی مثل نہیں لاسکتے تو یہ جو سیاک و سباق ہے کانٹیکسٹ اس سے یہ معنی واضح ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد قرآن ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِسْتَبَا تو صحابہ اکرام نے روح کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہے قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اس کی طرف سے اترتا ہے اور اگر روح سے مراد جان مراد دی گئی ہے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے اس کو تم عقل سے نہیں سمجھ سکتے آج بھی انسان کے جسم میں جو روح آتی ہے اور نکلتی ہے اس حوالے سے انسان کا علم محدود ہے تھوڑا ہے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پایا تو ساری گفتو کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کی وہ بڑے مانا خیز ہیں انہوں نے پوچھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے کب پکاریں جواں ملا کہ کہہ دو کہ میں قریب ہوں جب مرضی پکارو میں جواب دیتا ہوں انہوں نے چاند کے بڑھنے گھٹنے کے بارے میں پوچھا اللہ نے کہہ دیا کہ اس سے وقت کا تہین ہوتا ہے تاریخوں کا تہین ہوتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ مال کن پر خرچ کریں کتنا خرچ کریں تفصیلات بتا دیں تو جو انہوں نے سوالات کی وہ سارے عملی تھے فرضی نہیں تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں بھی صحابہ اکرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضی ہوتی ہے آپ کی صیرت کا یہ پیل ہوئے کہ آپ سے صحابہ اکرام نے سوالات کیے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جواب اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں یہ آپ کی صداقت اور آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ مَرَبْنَا وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهِ 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 نَسْتَغْفِرَكُ وَنَتُوْا إِلَيْكَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ